میں ارضی کر رہا تھا کیا یہ اس ماحول میں ایک خوشیاں بکھیری جائیں ہسی بکھیری جائیں تبسم کو بکھیرا جائیں اور آپ کو قیقہیں لگانے پر مجبور کر دیا جائیں کہ وعدہ کر کے محبوب پھر نہ آیا دوستوں کیا کچھ نہ کرا دیکھو ہم نے اس کے پیار میں مرضی چُرا کے لائے تھے جو چار کل کی رات دوارزو میں کٹ گئے دو انتظار میں آئیے ایک ایسی شخصیت جس نے نہ سب لکھنو بلکہ نہ ہمارا صوبہ بلکہ نہ ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر 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 بہر بھی جہاں کہیں ہندی بولی پڑی لکھی سنی سمجھی جاتی ہے وہاں پر اکسمی شخصیت کا لوہا منوانے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی ہے میری مراد ہے اسماعیل مینڈ ڈاکٹر سرویش اصطانہ صاحب سے مجھے آج بہت خوشی ہے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس منچ پر جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے سنجے شوک صاحب کے جشن کی کیونکہ یہ سب لوگ ان کو تب ملے ہوں گے جب سنجے صاحب مشاعرے کی فیلڈ میں آئے ہوں گے لیکن ہم سنجے شوک صاحب سے تب ملے جب سنجے شوک صاحب گیاروہی میں پڑتے تھے اور میں باروہی میں پڑتا تھا تو اس زمانے سے اس زمانے تک میں چاہتا ہوں کہ ایک بار بہت اچھی تعلیہ آپ لوگ بجائیں اور میں آج جو بھی سناؤں گا وہی سناؤں گا جو سنانے کے لئے سنجے شوک صاحب نے مجھ سے کہا ہے میں ایک بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں سناؤں گا یہ گارنٹی ہے نہ تو اس میں تغزل ہوگا نہ گزلیت ہوگی نہ شاعری ہوگی وہ ہم کو آتی نہیں اور نہ اس میں کچھ بھی اکیڈمک ہوگا لیکن جتنا بھی ہوگا سب میرا سنجے شوک کی محبتوں پر نچھاور سارا کچھ ہوگا مجھے نہیں پتا میں ہندی منچ کا آدمی ہوں ہمارے صدرے موترم آج پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے کھونکھوار ہیں یعنی کتنے کٹھو رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے دیکھنے میں وہ بہت بڑے کلپتی ٹائپ کے لگ رہے ہیں جیسے یونیسٹی کے کلپتی ٹائپ کلپت سے مجھے یاد آیا کہ لکھنو شہدیالہ میں مشاہرہ کمی سمیلن تھا میں نیتا کیری بھی کرتا تھا تو تھوڑی رنگبازی میری چلتی تھی ہم نے یہ تیہ کیا کہ کچھ بھی ہوگا نیزامت ہمیں فرمائیں گے فرمائیں گے اس پر تالی بھی بجا سکتے تھے لیکن نہیں بہت بڑا مشاہرہ کبھی سمیلن تھا ارون سنگھ گوپ نے کر آیا تھا میرے دوست ہیں تو میں صدر موترم میں سنچالن کر رہا تھا مجھے چران سنگھ بشار صاحب کو آمنترت کرنا تھا تو تو میں نے کہا کہ بلکل بھگوان کا سم سچی گٹنا جھوٹ رہی ہے ایک دم جھوٹ رہی ہے بلکل بلکل جھوٹ نہیں چران سنگھ بشار صاحب کو بلانا تھا تو میں نے کہا اب آپ دھیان دیجئے میں سنچالن میں کیا کر رہا ہوں کہ اپستیت سجنو اب میں ایک ایسے شائر کو آمنترت کر رہا ہوں شائری سنانے کے لیے جو بہت بےہس ہے بلکل سچی گٹنا ہے تو سنناٹا کچھ گیا چاروں طرف اچھا سٹوڈنٹس نے کچھا کیا کیونکو نہ ہندی آتی نہ اردو آتی مانچ پر بہت سے بڑھتا ہے سنناٹا مجھے لگا کچھ غلطی ہو گئی ہے ہمسے تو بیٹھ کے سنچالن کر رہا تھا تب تک بشار صاحب آ گئے میں نے سنجے شاک بھائی میرے بھگل میں بیٹھے تم نے کہا کیا غلطی کیا ہو گئے مجھے بھلے تم بے ہیس مانے نہیں جانتے ہو بے ہیس مانے ہوتا جس میں کوئی جنبش نہ ہو لگ بگ مردہ ہی مان لو اس طرح سے اب میری حالت کراب ہو گئی وہ پولیس کے بڑے افسر اور ہم نے ان کو بے ہیس کیا منیش بھائی ایک دم سچے گٹنا ہے اب وہ مایک پہ آئے بھلے میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک آج پہلی بار میں یہ جان پایا ہوں کہ میں بے ہیس ہوں اور جبکہ میں زندہ بھی ہوں بول بھی رہا ہوں تب بھی یہ نازم جو ہیں انہوں نے ہم کو بے ہیس کہا تب تک مجھے ارث پتا چل چکا تھا اب میری گھبرہات بہت مچائی پر لیکن چھاتر نیتا تھا پولیٹکس تھوڑی گوسی ہوئی تھی اندر تو کیسے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے بس اسی پر آپ لوگ تعلی بچا دینا ہم نے کہا بشر صاحب ماف کیجئے گا میں تو ہندی کا آدمی ہوں مجھے پتا نہیں کیا ہوتی مجھے آپ کو اردو کا کوئی لفظ استعمال کر کے بولانا تھا تو مجھے بے ہیس یاد آیا مجھے لگا اس کا مطلب ہوتا ہوگا جس کے اندر کوئی ڈر نہ ہو کوئی ہیچک نہ ہو اس لئے میں نے بے ہیس کہ کیا آپ کو بولا دیا ہے اب آپ جانو آپ کی شائر ہی جانے پھر اس کے بعد پھر ہم کو ہیٹ ہوئے وہیں ہم پہلی بار ہیٹ ہوئے تو اس سے یہ سدھ ہوتا ہے اگر آپ کسی شائر کو بے ہیس کہیں تو آپ ہیٹ ہو سکتے ہیں بے ہیسی پہلی بار میں نے ہیٹ ہوتے دیکھیں تو سنجے شوق صاحب میرے بچپن کے ساتھ ہی ہے میرا آنگن راجندر نگر میں تھا انہوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑا سا بول دینا اس لئے بول رہا ہوں میں تم ہاں ہاں بالکل میں اپنی مرزی سے نہیں بول رہا ہوں مجھے پتا ہے شہباز تعلیف کے بارے اب وہ ہمارے فاروکی صاحب کتنا گزب کا بول کے گئے ہیں میں تو ان سے جلنے لگا آج سے آپ سر بچ کے رہیے گا مجھے پہلی بار آپ کی ویدوتہ سے ویدوتہ کی اردو مجھے نہیں آتی نہ میں کہتا آپ کی ویدوتہ سے وہ ہی کہتا تو مجھے جلن ہو رہے گی اتنا نہیں نہیں وہ ہمارے فازل دوست ہیں میں جانتا ہوں تو بڑی جلن ہوئی بڑا اچھا بولے وہ اور بہت شاندار بولے تو میں سنجا شاکس صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آنگن تھا ہمارا میرے پتا جی اردو کے ویدوان تو نہیں کہہ سکتے ہم لیکن وہ داہینے سے بائیں ہی ہمیشہ انہوں نے لکھا وہ ہاں 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 آم یہ még میں نہیں سمجھ با رہا ہوں یہ میں غلط کہہ گیا کہا یہی اپنی مزتے تو وہ دائنے سے بائیں لکھتے تھے اور ہندی کے بھی بہت اچھے کبھی تھے تو آنگن میں ہمارے نشستیں ہوا کرتی تھیں گوشتھی سنجے بھائی اس کے پرمانینٹ تھے اور میں ایشور کو ساکشی مان کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پتا جی ٹیچر تھے اور بہت زبردست ٹیچر تھے وہ کسی کی تاریف نہیں کرتے تھے لیکن ہر مہینے میں ان کے موں سے جب سنجے شوک کی تاریف سنتا تھا تو مجھے سنجے شوک سے بھی جلن ہوتی تھی اور یہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں شہباز اور ہرشت ہمیں ابھی تین سال پہلے ملے ہیں چار سال پہلے لیکن اگر میں میرا تلفز تھوڑا بہت صحیح ہے اگر مجھے اردو کے اکاس شبد آتے ہیں تو اس کی جڑ میں ہمارے بھائی سنجے شوک ہے کیونکہ اردو کے پاس وشال بھنڈار ہے ہندی کے پاس وشال بھنڈار ہے لیکن اس بھنڈار کو بہت ڈھنگ سے پرستط کرنے کی کلا اردو کے پاس ہے اور یہی لکھنو ہے جہاں پر ہندی اور اردو کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں جیسا ہمارے فاروقی بھائی نے کہا کہ تاسوبی لوگ کچھ پھیلا رہے ہیں تو لکھنو میں کبھی تاسوب کی نہ تو ہوا چلی ہے نہ کبھی تاسوب کی کلادیاں اٹھیں گی نہ کبھی تاسوب کی وجہ سے امنو چین کا کوئی بھی درخت یہاں پر کٹے گا یہ میں جانتا ہوں اس میں ہم شائروں کی اور کبھیوں کی بڑی بھونے کا اور میں دو تین تک بندیاں سناتا ہوں نہ پھر کہہ دوں میں نہ تو شائر ہوں نہ میں کبھی ہوں میں ساہیت کا سیوک ہوں صرف اس کا پرچار کرتا ہوں ہمیں نہیں پتہ کی کافیا کیا ہوتا ہمیں نہیں پتہ ردیف کیا ہوتا ہے ہمیں یہ جو ہندی والے وہ دو دو چار چار ایک ایک دو دو لکھتے ہم وہ کچھ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے نہ چند پتہ ہے بس میں اتنا کہتا ہوں کہ کہنے بھی دو کہتے ہیں یہ میں سنجے شوق بھائی کو اپنے سنپ رہا ہوں کہتے ہیں تو کہنے بھی دو کہا کریں کہنے والے منζل تو پاہی جاتے ہیں راہوں پر چلنے والے کہتے ہیں تو کہنے بھی دو کہا کریں کہنے والے منزل تو پاہی جاتے ہیں راہوں پر بڑھنے والے اور لاکھوں وشکی ففکاریں ہم جھیل گئے ہستے ہستے اگلے مسرے پر میں کہہ رہا ہوں میری تعریف کر دینا بس کر ہی دینا لاکھوں وشکی ففکاریں ہم جھیل گئے ہستے ہستے ہم چندن کی آستین ہیں پلا کریں پلنے والے ہم چندن کی آستین ہیں پلا کریں پلنے والے حرشت نے ایک شیر سنایا تھا کہ میں اس کی انتہلی میں پھول دے رہا تھا اس نے جیب سے بچھو نکال لیا میں تب سے لگا تار سوچ رہا ہوں بچھو جیب میں رکھا اس کو ڈنک کیوں نہیں مارا اس کا مطلب ہے اس نے بچھو پالا ہوگا شاہباز کو کٹوانے کے لئے کسی نے کہا کہ دوستی میں ہی جگ ملتا ہے بھئیہ دونوں سمل کے رہنا کبھی جگڑا فساد کی نوبت ہو تو سنجے شاک صاحب کو بلانا وہ تم دونوں کو اٹھا کے دریائے گومتی میں پھینک دیں گے نہ رہے گا جگڑا میں دو تین شیر مجھے سنجے بھائی نے کہا سنانے کے لئے دیکھیں شمہ جلی تھی اب وہ اس کا جلال ختم ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد بلکل فنا ہو جائے گا جلال شمہ سے جلال شمہ سے تو ہمت پروانا بہتر ہے جن لوگوں کا سنائے وہ ایسا شوکر ہیں کہ پہلی بار سن رہے ہیں پروی صاحب ملک زیادہ صاحب جلال شمہ سے تو ہمت پروانا بہتر ہے اور سلکتی زندگی سے تو سدہ جل جانا بہتر ہے سلکتی زندگی سے تو سدہ جل جانا بہتر ہے اور اب شہر دیکھیں یہ اصلی شہر ہے کہہ رہا ہوں ایسا عشق میں کبھی نہیں ہوا سلکتی زندگی سے تو سدہ جل جانا بہتر ہے اور ازہارے عشق کے دوران آ جائیں اگر اببو وہاں پر رکے رہنے سے تو رٹل جانا بہتر ہے وہاں پر وہاں پر رکے رہنے سے تو رٹل جانا بہتر ہے اور میرا کام ہے کہ میں سکشہ بھی دوں آپ لوگ لیو چاہے نہ لو کہ اگر معلوم ہو بیٹھا ہے پہلے سے ہی پرتدندی یعنی رقیب اگر اگر معلوم ہو بیٹھا نہیں رقیب تو معلوم ہی مجھے اشرف المخلوقات تک پتا ہے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اگر معلوم ہو بیٹھا ہے پہلے سے ہی پرتدندی وہاں پر آج جانے سے وہاں کل جانا بہتر ہے اس کو مینیجمنٹ کہتے ہیں وہاں پر آج جانے سے وہاں کل جانا بہتر ہے اور شہر آخر صدر صاحب یہ ہے مجھے لگتا ہے کی آپ نے بہت غزلیں کہیں ہوں گی لیکن ایسا شہر آپ بھی نہیں کہہ پائیں اس پر شود ہوا کہ کیا میر نے کہا یہ شہر غالب نے اس طرح کہا کسی نے نہیں کہا سنجے شوق صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے لکھا کہ جلال شمہ سے تو یہ بار باری ہوں کہنا پڑتا نہیں تو متفرک شہر وہ اکیلے سمجھ بھی نہیں آتا ہمیں جب تک کوئی پھر سے جب کوئی جب کوئی مطلع پھر سے کہہ دیتا تب وہ شہر لگتا کہ جیسے اسی میں آ رہا ہے اسی کی روانی میں آ رہا ہے تو جلال شمہ سے تو ہمت پروانا بہتر ہے سلکتی زندگی سے تو سدھا جل جانا بہتر ہے آخری شہر کہ ہے شرما بھی تیرا آشک سر آج تک آپ نے اپنی غزل میں کبھی شرما استعمال کیا سر کہہ رہے کہ نہیں کیا تو ان کی شہری سے تو اچھا اب اس سے سابعت ہو گیا اب اب مجھے غالب سے اچھا سابعت ہونا ہے ہے شرما بھی تیرا آشک ہے ورما بھی تیرا مجنو سنجے شوک صاحب ہے ورما جی وہ تو سامنے بیٹھے ہیں لیکن ورما تو آشک ہیں لیکن آپ نے بھی کبھی ورما استعمال نہیں کیا منیر جی کو بڑھیا گہری شہری لکھتے ہیں آج تک کسی ورما کو نہیں لکھا انہوں نے ہم نے لکھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری جاتیوں کا سممان ہو ہے شرما بھی تیرا آشک ہے ورما بھی تیرا مجنو ہے شرما بھی تیرا آشک میں بلکل آخری بات کہہ رہا ہوں اس کا بیٹھنے والا ہوں اس لئے خوب بڑھیا تالی بھی جانا ہے شرما بھی تیرا آشک ہے ورما بھی تیرا مجنو مگر ان دونوں لوگوں سے موہ آسطھانہ بہتر ہے موہ آسطھانہ بہتر ہے میں ایک بار پھر بہت مبارک بات دیتا ہوں اپنے سرجن پریوار کو جو یہاں پر سامنے بیٹھا ہے سرجن کے سانسطھاپک ہے ہمارے سرجن پریوار پر میں نے اپیل کی تھی کہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو سرجن شوک صاحب کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی بہت خوشی ہوگی اور مجھے اس بات کی نہایت خوشی ہے کہ ہمارا پورا پریوار یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے میں ایک بار پھر سرجن بھائی کو بہتر ہے دیتا ہوں اور اور پھر بتائی دیتا ہوں اس سے ادھا میں کیا کہوں بہت بہت دنیواد